جس کا جدر دل ہے وہ ادھر کو جا رہا ہے کوئی چکر نہیں ہے میں ابھی آگے ہوں دیال سنگھ کالیج جی یہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے فیصل بھائی ہم تو ادھر ہی بیٹھے رہتے تھے آگے اتنا سو سو لڑکا تھا بچے جا کے کئی نام لے لیتے تھے ہم دیال سنگھ سے آئے ہیں تو ان کو کھانے کے پیسے نہیں لیے جاتے تھے اندر دیال سنگھ کالیج آگیا یہ کولیج ایک ٹائم میں دہشت کی علامت سمجھا جاتا تھا جی تو اسلام علیکم فرینڈز ابھی میں کھڑا ہوں لکشمی چونگ میں میرے پیچھے جو ہے وہ لکشمی چونگ ہے بہت مشہور لہور کی پلیس ہے یہاں کے کھانے بہت مشہور ہیں ابھی میں جا رہا ہوں اپنے بہت پیارے اور پرانے دوست فیصل بھائی کے پاس دیال سنگھ کالیج اور آپ کو لیچ گراتے ہیں لہور کی ہسٹری میں بہت بڑا نام ہے لہور کی اور پھر اندر دکھاتے ہیں یہ ہے لہور کا لکشمی چونگ اور یہ دیکھیں جی اس بیلڈنگ کو لکشمی چونگ کیا جاتا ہے یہ لکشمی یہاں پہ پتا نہیں کیا ہسٹری ہے اس کی مجھے نہیں پتا لیکن یہاں پہ اس بیلڈنگ کو سامنے یہ جو ہے اس کو لکشمی کھا جاتا ہے لکشمی چونک تو یہ دیکھیں اتنا بڑالا اور کا چونک ہے اور پولیس سوئی ہوئی ہے یہ دیکھیں درہا یہاں پہ کس طرح کر رہے ہیں سارے جس کا جدر دل ہے وہ ادھر کو جا رہا ہے کوئی چکر نہیں ہے اور ہم آگے جلتے ہیں پھر آگے چل کے آپ کو دکھاتے ہیں آج دیال سنگھ کالیج کا وزٹ میں ابھی آگے ہوں دیال سنگھ کالیج کے اندر ہوں یہ گوال منڈی کی بیک سائیڈ ہے اور سارے جتنے بھی لور کے رنگباد اور یہ وہ لوگ ہیں وہ انہیں پتا ہے کہ دیال سنگھ کالیج کیا ہے تو ابھی ہم جن کے پاس جا رہے ہیں وہ دیال سنگھ کالیج کے ہیڈ ہیں اور میرے بہت پرانے دوست اور بھائی ہیں بڑے اچھے ہر بندہ انہیں لور میں جانتا ہے جو دیال سنگھ کالیج کو جانتا ہے یہاں ان چیزوں کو جانتا ہے وہ انہیں بھی جانتا ہے تو ابھی بس جا رہے ہیں دورمنٹ پہنچ کے میں آپ کو دکھاتا ہوں آج بارش ہوئی ہے پر اتنی نہیں ہوئی تو بس یہ تھوڑا سا پانی وغیرہ ہے پرنا لکشمی چونک تو ڈوب جاتا ہے ماشاءاللہ ہماری گورمنٹ کا کوئی انتظام نہیں ہے اس کے جو بارش کے مطلق کوئی چکر ہی نہیں ہے لوڑ ڈوب جاتا ہے سارا یہ ساری بیلڈنگ جو ہے وہ پاکستان بننے سے پہلے کی ہے یہ کچھ چیزیں اس میں جو ہیں وہ ہوئی ہیں ٹھیک انہوں نے ریپیر بغیرہ کی ہیں باقی یہ بیلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان بننے سے پہلے کی ہیں جی یہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے فیصل بھائی ٹھیک ہے اور فیصل بھائی سے ملتے ہیں یہ ہمارے ماشاءاللہ دیال سنگھ کے سمجھ لیں کہ سارا کچھ دیال سنگھ کا یہی ہے ٹھیک ہے تو کسی کو بھی بھائی میرے کو دیال سنگھ میں ایڈویشن چاہیے یا کوئی بھی کوئی پرنسیپل بھی یہی ہے اور سارا کچھ آل آور ان کے ہی ہے ٹھیک ہے فیصل بھائی ماشاءاللہ بھائی کتنے سال ہو گئے ہیں 18 سال ہو گئے ہیں دیال سنگھ میں تو ابھی فیصل بھائی ہمیں وزٹ کرائیں گے کالیج کا ٹھیک ہے بھائی اس کالیج کو کتنے سال ہو گئے ہیں اقریبا 113 سال 113 سال تو بھائی یہ ساری بیلڈنگ جو ہے یہ ساری یہ یہ تو ابھی بنا نا یہ ابھی ہم وزٹ کرتے ہیں فیصل بھائی کے ساتھ آجیں بھائی پھر ہمیں وزٹ کرائیں ہیں چلیں سنتے ہیں کالیج کے بارے میں بھائی کچھ بتائیں اس کالیج کے بارے میں کوئی گورنمنٹ تیالت سنگھ گریجویٹ کالیج اور گوال منڈی کے بلکل ساتھ اور لہور کی مشہور لشمچوں لہور کا دل لشمچوں کے درمیان تیالت سنگھ کالیج بلکل مجود ہے ایسے یہ میرے بہت پیارے اور پرانے دوست ہیں اور بھائی بھی ہیں میرے تو اب یہ ویڈیو دیکھیں جو بھی جس بندے نے بھی دیال سنگھ میں کالیج میں دویشیں لینا ہے وہ فیصل بھائی سے آگے راپتہ کر لیں ٹھیک ہے اس کا کام اس طرح ہو جائے گا سارا کچھ آل ان وان یہی ہے سارا کچھ ٹھیک ہے اور میرے بڑے مسئلے ہوتے رہے بڑا کچھ ہوا وہ اس دیال سنگھ کالیج میں ایسے ایک منٹ میں جو ہے نا وہ بڑے ہینڈل کی اور فیصل بھائی ماشاءاللہ بہت پرانے ہیں یہاں پہ ہمارا دوستوں کا ہمارا ایک دوستہ گولی ٹھیک ہے اس کے لمح پٹی ٹھیک ہے سارے بہت پرانے یہاں پہ بڑا ٹائم ہمارا گدر ہے ابھی ہمیں بیلڈنگ کا سارا وزٹ کراتے ہیں تو ہم تو ادھر ہی بیٹھے رہتے تھے آگے اتنا سو سو لڑکا آتا تھا بڑا انجوائے کی یہ ابھی بھی ماشاءاللہ جو فیصل بھائی کی جہدرنگ ہے وہ ایسی ہے تو سارا ان کا ماشاءاللہ بڑا لوہر میں بڑا تلق ہے فیصل بھائی کا اور واقعی جو ہے ایک بات ہے کہ ایک کال پہ ماشاءاللہ سارے کام ہو جاتے ہیں یہ نئی بیلڈنگ ہے بھائی نئی بیلڈنگ جہاں پہ بی ایس سی ایس بی ای اونر ایڈی پی بی ایس سی ایس بی ایس آئی ٹی کی کلاسیوں پہ ٹھیک 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 پور امن اور پور سکون مول ہے آن جی اب ہو گیا بھائی اب ہو گیا پہلے جو تھا پہلے تو بھائی یہ دہشت کی علامت تھی دیال سنگھ کالیج جو ہے نا یہ تو بچے جا کے کئی نام لے لیتے تھے ہم دیال سنگھ سے آیا تو ان کو کھانے کے پیسے نہیں لیے جاتے تھے بھائی ابھی بھی سین کو یہ آس آگے کہ ختم ہو گیا آب وہ ہاں جی یہ ماشاءاللہ نہیں بیلڈنگ بن گیا وہ اس طرف جو ہے ہاں جی اس طرف جو ہے وہ سارا پران ہے اور یہ ہاں جی سامنے سائنس پلوک اچھا 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 وہ دوسری سائیڈ پہ ہے ٹھیک 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 تو بھائی اندر چلتے ہیں اندر جا کے دیکھتے ہیں اندر دیال سنگھ کالیج آگیا ٹھیک ہے یہ بھائی نے ہی بنا تقریبا یہ نیو بلاگ بن ہے ٹھیک وہ تو باقی تو بھائی جو بیلڈنگ ہے وہ تو پاکستان بند تھے بہت پرانی 113 سال ہو گئی بہت آپ کا بہا ہے بھائی آپ کو سارے لائے گزری ہے یہاں پہ سارے لائے گزری ہے سننے 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 اسلام علیکم اس کے بعد اتنا بس لگ گیا ہے جو برا حال ہو گیا بلس کا بھائی سے جھاؤں لیتے ہیں بھائی کال پر ہاتھ کھا رہے ہیں تو ابھی پاس پھر نکلیں گے اور بارس کے بعد چوب نکل آئی ہے تو اتنا قبض ہو گیا ہے جس کا حساب نہیں ہے اور یہ یہاں پہ سارا سبزہ پیچھے درستی درستہ وہ بہت سبزتی ہوئی نا وہ بڑے طریقے والا لگ گیا ہے بہت گرمی میرا تو سینے سے اس ٹیمپ بہت برا حال ہو گیا بارس تو اسی تو موسم بہتر تھا اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہوا وغیرہ چاری تھی اب تو بلکل رکھ گیا آج تو لاہور میں جوانا اور برا حال ہے یہ کولیج ایک ٹائم میں دہشت کی علامت سمجھا جاتا تھا اور یہاں پہ جو لوگ دیال سنگھ کا نام جانتے ہیں دیال سنگھ کالیج کا انہیں پتا ہے کہ یہاں کے سٹوڈنٹ کبھی باہر پیسے دیکھے کچی چیز نہیں کھاتے تھے انہوں نے باس رکھوا ہی ہے تو باس نہیں رکھی اگلے دن جال جاتی ہوتی تھی ٹھیک ہے تو ہسٹری میں اس کا بہت بڑا نام ہوا ہے یہ میرے بھائی کو فیصل بھائی یہاں پہ ان کو ٹھارہ سال ہو گئی ہیں انہوں نے بڑا ٹائم دیا اس کولیج کو اور اس کے بیانا اروی زبال سارا کچھ دیکھا ہے انہوں نے اس کولیج کا میرا بڑا اچھا ان کے ساتھ ٹائم گزر ہے بھائی پھر اجازت دیں اللہ حافظ ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر ہوگی ملاقات بھائی سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے